اسلام علیکم ایبیون آج ہم اسماعیل بھائی کے ساتھ ہیں مولانا اسماعیل اور مولانا اقبال جو ہیں وہ کچھ سوالات ہیں ان کے اسماعیل کے سوال ہیں تو جو سوال ان کے ذہن میں ہیں اس کے جواب ان کے پاس بھی ہیں میرے پاس بھی ہیں اور پوچھئے میں یہ کہنا جاتا ہوں اسلام علیکم اسماعیل سر کہ جس طرح کیونکہ میں نے یہاں آیا آپ نے مجھے ملازمت دی کام دیا یہاں پر فیلو شپ فیلو شپ تو یہاں پر جو میں نے دیکھا کہ یہاں کس طرح آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ پہلے مجھے اتنا پتہ نہیں تھا میں خود بھی فیس بک ابھی ایک ہفتے سے میں آپ نے بنایا مجھے یوز کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایک پیغام ہے پہلے دے بتائیے کہ ایک ہفتے پہلے آپ فیس بک یوز تو کرتے تھے ایک پیغام تھا اکاؤن تھا لیکن تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے نہیں آتا وہ میں یوز ہی نہیں کرتا تھا ایک تو چیس آپ کو یہ لگتا تھا کہ آپ کو نہیں آتا چیز جب میں نے آپ کے فون پہ چلایا آپ کی فوٹو لگائی جو آپ ڈل رہے تھے نہیں میری فوتو نہیں لگائیں تو میری فوتو یہ ہو جائی آپ کی فوٹو لگا دی پھر آپ کی فیس بک لائن کر دی پھر آپ نے دیر دو سو لوگوں کو ایڈ کر لیا ایک ہفتے پانچ دن آج آپ کا شاید تو اس پانچ دن میں کیا تبدیلی آگئی آپ کے اندر صرف پانچ دن میں آپ کے اندر کیا چیخ لیا آپ نے ایسا کہ بھی آپ نے موجودہ لگا رہا ہے ملک فتح کر لیا کیا آپ نے چیخ لیا پانچ دن میں اگر میری فیلنگ پوچھیں تو ایسا ہی ہے کہ میں نے ایک ملک فتح کر لیا کیونکہ پہلے جو ہے میں جو ایک پیغام تھا اس کو بلکل محدود ستا ہے اور ہینڈ بیل بنا کے میں اس کو لوگوں کو دے رہا تھا یہ وہ وہ میرے کی حال میں سیکنوں لوگوں تک جاتا شاید مگر اس ہفتے میں جو پندرہ سو تقریباً جو آپ کے میچوال میری فرینڈز ہیں وہ تو ہیں ایک سو ستی ایک ستی رہے ہیں جو باقی میں نے بنائے وہ پندرہ سو ہیں اور جو میں پوسٹ لکھ رہا ہوں نہیں میں نے بنائے ان کو میں نے سینڈ کیا ریکویسٹ پھر اس پر جو میں چیزیں سینڈ کر رہا ہوں بھیج رہا ہوں لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں وڈس اپ نمبرز بھی ایک دوسرے ایک سچینڈ کر رہے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے میں نے آپ سے ٹائم مانگا کہ آپ پہلے میں نے اسے ٹائم کو دورے پہلے تو آپ اپنے تاثرات بتائیں نا کہ ایک صرف پانچ دن میں اکیس سال کا مرد جس نے کوئی پندرہ سال بارہ سال دینی تعلیم بھی حاصل کری آٹھ سال کی ہوتی بارہ سال آٹھ سال آٹھ سال میں سے پندرہ سونہ سال حفظ مرا کے وہ جو ہم نے کیا حفظ بھی کیا آپ نے دینی تعلیم بھی لی پندرہ سال آپ نے پانچ سال کی عمر میں حفظ شروع کر گیا جی پچپن سے ہی جب تھوڑا شروع ہوئی تو وہ پندرہ سال کے جو علم تھا اس میں صرف ذرا سا نمک لگایا تو آپ کو لگا کہ دنیا فتح ہوئی اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا دوسرے لوگ بھی فتح کرنا فتح کریں فتح کریں بالکل صحیح تو اگر کسی کو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا فتح کریں تو وہ پہلے بات تو اس دنیا میں ہو سکتا ہو فتح نہیں کرنا چاہتا ہو وہ سمجھتا ہو یہ حود نصارہ کا نظام ہے اس کو تو میں کیپچر کروں گا تو میں بھی خراب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں جو طریقہ ہے اس کو آگے بڑھانے کا جو مجھے آتا ہے وہ آسان ترین طریقہ ہی ہے کہ جب کسی کو کچھ سکھانا ہوتا ہے یا کسی کو اس کو اس طرح سے سکھاتے ہیں کہ اس کو پتا نہ چلے کہ وہ کیا سک گیا اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر پہنچ ہے آپ نے ایک ہفتے پہلے اعتقاد کی بیسس پہ آگے چلے آپ نے سوچ کی بیسس پہ آگے نہیں چلے تھے آپ کو لگا شک ہوا آپ کے اندر کے دل نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ مل جائے مجھے تو اب نہیں جانتے تھے ایک ہفتے دل ابھی بھی نہیں جانتے شہزہ لیکن آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ مل جائے گا شک ہے ہاں یکین بھی ہوتے جا رہا تھوڑا تھوڑا ایسے ٹائم بھی ہوتے جا رہا ہے ایک لیپ ٹاپ مل گیا ایک سمارٹ فون مل گیا کچھ تمان بھی آگیا علیم کے ساتھ ساتھ تو اب اس شک کی بیسس پہ آپ چاہتے ہیں یا شک کم یکین کی بیسس پہ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی گائیڈ کریں ایسا ہی نہیں مل گیا سب سے پہلے جب آپ گائیڈ کرنے جائیں گے تو لوگ آپ کا مضاق دائیں گے یہ کیا کر رہے ہو فیس بک سے کوئی تبلیغ ہوتی ہے یہ کیا کر رہے ہو یوٹیوب کو تبلیغ کے لیے بنایا تھا یہ کیا کر رہے ہو نہیں ہمیں تو یہ ہی بتایا گیا تھا ہم تو یہ ہی کریں گے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے لوگ آپ کو ریڈیکیویل کرتے ہیں یا آپ کو مضاق دائیں گے دوسرے سٹیپ میں وہ آپ پہ فتوے لگانا شروع کر دیں گے یہ تو کوئی رہان اللہ والا جو ہے نا وہ تو فلان ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی مل گیا ہے اب یہ دو ایجنٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس سے آپ ڈر جائیں گے اب یہ آپ کے اندر ہے ایکسائیٹمنٹ زیادہ ٹھیک ہے اس ایکسائیٹمنٹ کو آپ نے کنٹرول میں لینا ہے ایسے عشق ہو جائے نا اگر تو بندہ پاغل ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ لڑکی کو دیکھتی ہے وہ ایکسائیٹمنٹ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو اسی جادی کرنے ہی اس کو دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا تو اسی طرح سے کام سے بھی انسان کو اگر عشق ہو جائے مزہ آنے لگے مزہ آرہا ہے نا آپ کو یہ سب کرنے میں آپ کو کیا آرہا ہے مزہ آرہا ہے مزہ آرہا ہے مزہ آرہا ہے مزہ آرہا ہے مجھد پہنچے پکڑ لیا ہاں میں لائف کرتے ہیں جو آرہا ہے آپ اس کو پکڑ پکڑے بھی حلال کرے جا رہے ہیں لیکن لوگ ڈر جائیں گے آپ سے اگر آپ نے زیادہ کیا تو لوگ مجنوع کرنے لگیں گے اور ڈر جائیں گے اور اگر ڈر گئے تو آپ سے دور بھاگ جائیں گے احتدال میں رہ کے ہر چیز جو کریں گے وہ اچھی رہے گی اور زبرستی کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کریں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو مزہ آرہا ہے پہلے تو اپنے آپ کو اور نکھا رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو فتح ابھی فتح نہیں ہوئی ہے ابھی تو آپ نے اس کا صرف تھوڑا سا چکھا ہے پانی مزہ لیا ہے ابھی بہت رہستے ہیں اور سب سے زیادہ جو آپ نے کہا کہ ایک ہفتے پہلے آپ کو کس آپ کے پاس موبائل بھی تھا سب کچھ تھا جی فیس بک بھی تھا لیپ ٹاپ بھی تھا انٹرنیٹ بھی تھا فرق کیا ہو گیا ایک ہفتے پاتے کیا چیز بدل گیا پہلے اس کی اہمیت کا بتا نہیں تھا یہ بات ہے تو ایک چیز آگئی اس کو اپنے الفہ الاویرنس تھی اس کو آپ نے اردو میں کیا بھی جہالت تھی لاعلمی تھی لاعلمی تھی اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں تھا یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی تیزی کے ساتھ بھی ہم جاتے ہیں تو اب آپ کے اردگیر آپ کے جو دوست احباب ہیں اس پر اگر پانچ سو لوگ ہیں ان پانچ سو میں سے ساڑھے تین سو کے باس تو فیل بک ہے نہیں بلکل ان کے پاس گوگل ہے ان کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے ہے نا صرف اب ان کو ایک دھکا لگانا ہے اور وہ آگے پہنچ جائیں گے اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بدلنا شروع ہو جائیں آپ خود دکھانا شروع ہو جائیں کہ میں مجھ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے مجھ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے جب آپ فائدہ دکھائیں گے تو وہ خود آپ کی طرف بھاگتا ہو رہے گا اور آپ اگر پیچھے بھاگیں گے اس کے تو وہ آپ سے اور دور بھاگ جائے گا اب آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کلاسے ہوں فلانا ہوں اڈمکانا ہوں سب کچھ یوٹیوب پہ پڑھا ہو سب کچھ یوٹیوب پہ پڑھا ہو آپ نے میری کتابوں کا سیڈ لے گئے تھے انٹرنیٹ کے بارے میں آپ کو کون کونسی زبان آتی ہے مجھے اردو آتی ہے سریکی پنجابی سندھی ٹھیک ہے تو آپ ان زبانوں میں اس کتاب کو چھوٹے چھوٹے چیزیں نکال کے بتانا شکر دیں ایک تو بڑی آپ کی خراب بات ہے آپ اس دن سٹوئیسزم بتا رہے دیں ابیچ میں آپ نے اسلام کو سا دیا بتا ہے سلطہ سٹوئیسزم کے بارے میں ابیچ میں آپ نے منجن اپنا لگا دیا جس چیز کے بارے میں بتا ہے اس کے ذاتے دہا انصافی نہیں کرو اس کے بارے بتاؤ نا ٹھیک ہے آپ مولی صاحب ہیں آپ جو بھی چیز بتائیں گے اسلام کو غلاف چڑھا دیں گے تو آپ سمجھائیں انٹرنیٹ کے بارے میں بھی اسی طرح سمجھائیں کہ ہم انٹرنیٹ کو دین کے آپ کی خواہش ہے کہ دین پھیلے ایسا ہی آپ چاہتے ہیں کہ سنت پھیلے دین پھیلے تو آپ ان کتابوں کو پڑھیں اور ان کے اندر سے جو اچھی باتیں نکلیں وہ آپ آکے سمجھانا شروع کردیں پہلے دو آئیں گے پھر چار آئیں گے پھر آٹ آئیں گے بس ان کو سمجھاتے ہیں پہلے اپنے آپ کو طاقتور کریں زبردستی جا کے ابھی سے ایک ہفتہ ہوا ہے ابھی یوں ہو جاتا ہے عشق ٹھیک ہے جیسے اوپر جاتا ہے اسی طرح جاتا ہے تو میں آپ کو سمجھاتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے ایک بات نہیں تو میں آپ کو ٹولز بھی جاتا ہوں کہ آپ اپنے محبت کا اظہار انٹرنیٹ سے کیسے کر سکتے ہیں سب سے اچھا محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ فیس بک لائف کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بطور گیسٹ لے لیں سٹریم یارڈ میں نے آپ کو سکا دیا آج آپ سٹریم یارڈ کے اوپر بولنا شروع ہو جائیں ساتھ میں جو ہے جسے آپ نے بہت اچھا سوال کیا اللہم یعنے مسلمان کیا سوال تھا مسلمان کیا آپ نے کوئی اچھا سوال کیا تھا مسلمان کیا مسلمانوں کی سب سے اہم ذمہ داری کیا اب یہ سوال آپ کریں ستر کومنٹ ہیں تو دو تین مرغے تو مل جائیں گے اس میں سے کہ چلو میں تمہیں لنک بھیج رہا ہوں آپ میرے ساتھ بات کر لو ان کو پکڑ کے لائیں ان کو ساتھ زبا کر دیں یعنی آپ زبا کر رہے ہیں ان کے ساتھ لائیو کریں گے اب ان کو لوگ تعریف کریں گے ان کو ایکسائیٹمنٹ ہوگی ان کو مونوں نے مزہ چک لیا اب وہ کہیں گے مجھے بھی کرنا ہی بس یہ پھیلنا شروع جائے جیسے کرونا پھیلتا ہے اسی طرح انٹرنٹ پھیلتا ہے ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیس طریقہ یہ پھیل جائے گا یہی طریقہ ہے آسان ترین طریقہ ہے آرام آپ سے گھر میں بیٹھیں سٹریم یارڈ کھولیں آج کون مجھ کو میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں بہنس نہیں کرنی اس کی سننی ہے اور لگ جائے آپ کے ساتھ یہ آپ کریں گے یہ یہ نہیں کرتے ان سے بہت دفعہ گائے کرنے کو یہ یہ نہیں کرتے پھر دوسرے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ کریں تو وہ آپ کی ویڈیو شیئر کریں گے جب وہ ویڈیو شیئر کریں گے تو آپ کو اور مرغیں مجھ جائیں گے ان میں سے کوئی مرغہ پکڑ کے اس کے دخواست کو حلال کر دیں اس کو بنجن بیجھ دیں اس کو بتا دیں اس کو بتا دیں ایزی بٹ پیشنٹس ریکوائیڈ یعنی کہ پرانی عادت تھی مجمہ جمہ کر لیا بیٹھو وہ بھی کریں جب محالہ ٹھیک ہو جائیں دیکھیں آسان ترین کے لیے کیا ہے کہ کوئی ایک بہانے سے ویڈیو بنا کے بلوا لیں اس کے نا مجھے واتس ایپ کرنا جو جس کو آتا ہے نا بہلے اس سے کمفرٹیبل کرنا چاہئے جیسے مرسائی کی طور پر آپ کے سارے دوستوں کو واتس ایپ آتا ہے لیکن ساروں میں سے صرف پانچ سے دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ نے بھی مشکل سے کبھی اپنی ویڈیو بنا کے واتس ایپ کری ہوگی ویڈیو تو بنا لیتے ہوں گے ویڈیو کو ویڈیو نہیں کرتے ہوں گے تو آپ ویڈیو بنوا کے کوئی اچھا سا کرونا کا میسیز منگوا لیں پاکستان کا میسیز منگوا لیں دین کا میسیز منگوا لیں اب آپ کو اس نے واتس ایپ کر دیا اب آپ جو کوئی جب وہ ویڈیو کر دے تو اس کو کہیں ایپس کو فیس بک پر لگا دو اپنے اس میں سے دس میں سے آٹھ لوگ لگا دیں گے یہ بہت ڈرونہ کام ہے ان کے لئے خطرناک کام وہ نہیں کرتے لوگ ڈر جاتے ہیں اچھے اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں تو وہ آپ کی گھبرات آپ نے نکال دی اس دن تو آپ بیٹھے ہوئے تھے فسے ہوئے تھے میں نے ویڈیو بنائی لگا دی آپ ختم آپ کو پتا بھی نہیں چلا کیا ہو ویڈیو تو آپ کرتے تھے اس لئے آپ نے اتنی ریزیسٹنس بھی نہیں کری دوسرا رڑکا جو تھا وہ ریزیسٹنس زیادہ کر رہا تھا اس نے نہیں کری وہ بھی ٹھیک جائے گا تو یہ خوف ہے پانی سے در سے تیرنا نہیں آتا ہو جس کو پانی سے ڈرے گا نا تو پانی میں ہاتھ پکڑے اس کا چلو ہاں میرے ساتھ پاؤں گی لے کر کے آتے ہیں پھر اگلی دفعہ ایک فوٹ پھر دو فوٹ پھر تین فوٹ جب وہ پانی کے اندر تیرنے لگے تو ہاتھ پا رہا جائے اگلی آدمی پکڑے اس کو ہاتھ پکڑ کے لئے ہیں ان کو آپ ہلپ کر رہے ہیں ان کے مدد کر رہے ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اس کے لئے پیشنس گھبرات کریں گے تو ڈر جائے گے اس کا کوئی ایجنڈا ہے گھر جاتے ہیں لوگوں کے اندر بہت خوف ہے اس خوف کو پیشنس کے ساتھ آپ دل کر سکتے ہیں ایسا ایسا صرف میں ایموشنل بہت زیادہ ہو جاتا ہوں سب بہت زیادہ آپ کی عمر کا تقاضی ہے ابھی اس کو چل دیل دی کریں گے سب اس میں شامل جو میں دیکھتا ہوں سب دیکھیں اس کو سب انسان کی خواہج ہوتی ہے جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں ان کی خواہج ہوتی ہے اسی لئے آپ کہہ رہے ہیں اپچے انسان کی نشان نہیں ہے لیکن طریقہ جو اختیار کریں تو یہ کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کو ایک آدمی ہے آپ کہیں جی وہ اب آپ نے کیا بولا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں یعنی میں دل کرتے ہیں جلدی جلدی دوسروں کو بھی پتا جلیں اب ایک ایتھیاست اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے تو کیا کرے گا وہ بھی ایک ہے سب کو بتے جلیں سمجھائی؟ تو جو جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ ہی کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو جا کہہ رہے ہیں غلط ہو ہے تم دو غلط ہو کہاں تو غلط ہو بھائی وہ اس کو ہی صحیح سمجھتا ہے تو اس سے سوال کرنا ہے پیار سے ٹھنڈے دماغ سے آپ آہستہ آہستہ اس کو غصے کی وجہ سے ہی تو وہ سب سے بڑا آپ کا دشمن من ہے اس وقت ہمارے جو ایکسپیرمنٹ ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں ایڈ کرو تو ایک ہندو لڑکا مجھے ملا اس کو میں نے ایڈ کر لیا اب بھئی ہندو لڑکا ہے اگر کوئی مل جائے یہ تین سال پرانی بات ہے تین ساڑھے تین سال پرانی بات ہے اس سے میری دوستی ہوئی ہلو آئی کرتا تھا بی بی بچوں سب سے بات بھی کرائی اچھا لڑکا تھا پیارا تھا تھا تھنڈے دماغ کا جانتا ہے مجھے لگا کہ تھنڈے دماغ کا جانتا ہے خیر بھئی اب ہمارے لوگ جائیں مسلمان اللہ جی کیا کریں گے سب سے پہلے سلام بعد میں سلام پہلے پہلے آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے کہ بھئی آپ کیوں مسلمان مجھے کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چار پچاس لوگوں نے جائے اس کو یہ میسیج کر دیا اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی بولتا ہے آو میں نبی ہوں آو میرے ہاتھ پہ بے تم لے لو اس وقت وہ کرتا ہے کہ جی میں اس نے پوری ویب سیٹ بنا دی انٹی اسلام کی ایک ایک چیز تارک فتح یہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو دوسری سائٹ کا اس کو دوستی کری اس نے اور سب کی باتیں صبح سے شام دو گھنٹے روز فیس بک پہ ٹھا ہوتا ہے گالیاں دے رہتے ہیں مسلمان اب پکڑ لو اب ٹھیک کرالا اب میں نے اس کو تنگ آکے بلوک کیا اور اب میری کسی بات پہ یقین بھی نہیں کرتا ہوں تمہاری تم نے بھیجتے ہیں میرے پاس بندے ساری بات تو صحیح کہہ رہا ہے بھیجت تو نہیں تھے لیکن جاتے ہیں ہماری ہم کو یہی بتائے گا یہی صحیح ہے تو آرام سے ہولے ہولے کرو پہلے اپنے آپ کو طاقت فر کرو اپنا کام پورا کرو پہلے پانچ سو دوست اپنے پورے کرو جب وہ کرو گے تو تمہارے اندر سبب پہلے پیشنس بڑھ جائے گا اس کے بعد آپ جو کچھ سیکھا ہے اپنا ایکسپیرینس میرے ایکسپیرینس اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتانا سرو کر دیں میں نے یہ سیکھا مجھے یہ اچھا ہے اب آپ درتے دونی ہیں کیمرے سے نا اور انٹرویوز کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز کریں آپ کے اندر تہراو پیدا ہوگا آپ نے کہنا مجھے میں ایکسائیٹ میٹ ہے کریں صحیح طریقہ میرے ساتھ میں یہ ہے پھر جو حافظ ہیں حفاظ ہیں ان سے کہیں بھی ہمیں آپ کو یوٹیوب کا چینل بنانا سکھا دیتا ہوں اگین آپ ایک وڈیو بنا کے مجھے وٹسائپ کر دیں کر دی جو آتا ہے وہ تو کروالو نا سکھانے کا طریقہ سکھا لوں جس جس کو آتا ہے وہ اس سے وہ کروالو اب جس نے انہا اس سے وہٹسائپ کرنے کے لئے اس سے ملنے کی ضرورت ہے کسی اس سے وٹسائپ پہ وڈیو لینے کے لئے اس سے ملنے کی ضرورت ہے ناں کسی کے موبائل میں یوٹیوب with accept کھلوانے کے لئے اس کی ضرورت ہے اس کی لئے شاید میں س bowling کیونکہ ان کو پتے ہیں دیکھنا تو آتا ہے یہ آتا ہے پھر وہاں پہ کامرے کا بٹن بننا representative اس کو دبانے ہیں ایک میری ویڈیو بنی ہوئے یوٹیوب کے چینل کیسے بنا دے وہ ویڈیو بھیج دو ان کو پچ سو میں سے پچاس لوگ کر لیں گے جو واقعی رہ جائیں ان کو فون کر کے ہلپ کر دو کہنا آپ یہ ویڈیوز دوبارہ دیکھیں پھر دوبارہ دیکھیں کر لے امپیشنٹس ہوتے ہیں نا لوگوں نہیں نہیں میں نہیں دیکھ رہا ویڈیو ایسی بتا خود تو آپ جو لوئر ہینگنگ فروٹس ہیں جو آپ فروٹ آرام سے توڑ سکتے ہیں وہ تو کر لیں تو آپ کی جتنے لوگ ہیں ان کا وٹس اپ گروپ بنائیں اور ان لائن کلاس شروع کریں اس کے اندر آپ لوگوں یوٹیوب فیس بوک سب کرنا بتائیں کس طرح کریں گے کلاس ہوئی بقیدہ سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ ٹھری سٹیپ فور جیسے آپ سامنے بیٹھ کے کرائیں گے اسی طرح پوری کلاس دھائی سو لوگوں کو آپ سٹیپ دیں ہاں بھئی سب نے کر لیا سب نے کر لیا اچھا منہ ہے تم اس کی ہلپ کرو چھوٹو کی وہ ہلپ کر لے گا وہ کر لے گا تو ملے بغیر پندرہ دن تک تمہارے پاس تو پندرہ دن بعد تو تمہاری محبت اتر چو گی ہوگی کم ہوگی ہوگی لگر ایسا نہ ہو ایسا ہو جاتا ہے انسان ہونا تو ایسا ہی ہوتا ہے تو شیری کی اگر فراد سے شادی ہوئی ہوتی تو ایسا ہی ہوتا ہے تو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہوتا اسی لئے جانتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس نے تک نہیں پہنچا تھا تو کوشش کرو کہ تمہیں جو سوال آتے جائیں لوگوں کو سوال آئیں کہ اس کی ویڈیو بنا سکا دوں میں ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا ہوں میں ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کلاس ون تو گراجوٹ کر دو ان کو مجورٹی حافظ ہیں روز آنا ایک گھنٹے قرآن شریف سنائیں پورا قرآن شریف یوٹیوب پہ چڑھو آگا یہ کیمپین شروع گرلو تم خالی بس کچھ نہ کرو ہمیں انٹرنیٹ کے سروروں پہ قرآن شریف کو بھڑھنا ہے اچھی نیت ہے نا لوگ دھائی لاک لوگوں کی چین چلا رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے روز میسیج آتا ہے اس کو آگے فوروڈ کریں دھائی لاک لوگوں کو چین بنا رہے ہیں تو آپ خفاظ سے قرآن شریف پڑھوائیں لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنے قرآن شریف پڑھیں گے یوٹیوب پہ ڈالیں گے ہزاروں لاکھوں چینل بن گئے خوف بھی ختم ہو گیا ڈر بھی ختم ہو گیا چینل بھی بن گیا ایک کام کرلو بس کچھ نہ کرو بن گئے چینل سبھی اچھا کام ہے نا تو بری بات تو نہیں بہت اچھا ہے بس تو یہ کام کرو کرونا کی سیزن میں تمہارا کام ایک بھی اٹھائیس لاکھ سندھی ہیں سندھ میں اٹھائیس لاکھ لوگ رہتے ہیں اٹھائیس ملین لوگ رہتے ہیں اٹھائیس ملین میں سے ایک آدھ لاکھ کا تم یوٹیوب چینل بنوا دو سب کو قرآن شریف کو بھی آپ قرآن شریف پڑھیں سب سے پہلے کون پڑھے گا فاظ پڑھیں گے پھر آپ پڑھیں گے میں پڑھوں گا سب سے پہلے آپ پڑھیں گے کچھ ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں جو مدر سے گنا میرے دوست ہیں وہ ایک سال سے کام کر رہے ہیں وہ یوٹیوب بنائے ہیں لیکن اس کی ویوز ہیں ساد ہیں، آٹھ ہیں، دس سن بارے ہیں اب وہ نئی ویڈیو بنا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن پڑھا رہے ہیں تجویری ان کے ویوز آرہ ہیں دس بارہ تیرہ ان کو طریقہ نہیں ہے کس طرح ہم اس کو جس طرح میں حیران ہوں میں خود بھی میرا چینل ہے میں اتنے عرصے سے اس پر کام کر رہا ہوں میں تو پندرہ دن لگا دیتا تھا اس کو بنانے میں ابھی تو آپ نے دیکھا کل میں نے انٹرویو لیا فٹا فٹ ڈال دیا اور اس کے اوپر یعنی لوگوں نے کومنٹس کیے اچھے جو میں ایک سال ہو گئی تھی جو مجھے رات اس سوال سے میں نے سیکھا ہے وہ پورا سال کا سیکھنا لگیا اور اس سوال کا سیکھنا لگیا اس طرح علیکی نے مجھ سے جو سوال کیا تھا کہ آپ کبھی ایسے زندگی محسوس ہوا ہے کہ آپ کو خدا محسوس ہوا یعنی ایسے مومنٹ آپ کے لائے تو میں حیران ہوں کہ ایسے کوئشن پہلے میں سے کسی نے نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ملتا نہیں تھا انٹرویو نہیں کہ بس خود بیٹھ کے بک پڑھنا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے حضرت علی کا قول ہے عادہ علم سوال میں ہے سوال میں ہے کہ اس کے ذریعے ہی آگے اس سے رات بر آگے ہیں تو بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو میں جاتا ہوں کہ کس طرح وہ آپ جب بدلیں گے نا تو آپ کو دیکھ کے سب بدلنا شروع جائیں گے ان میں سے کچھ پوچھ بھی رہیں گے یا رہی آپ کیسے کر رہے ہو یہ کیوں ہے ان کو لے آو گے نا سٹیم یارڈ پہ آجو آپ چلو گبتے لگاتے ہیں بس وہ تو بدل گیا نا جی 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 اور پچیس دیش لوگ آب بھی بدل جائیں گے بلکو بلکو ملو نہیں سٹیم یارڈ میں تمہیں تمہیں بے لیپ ٹاپ ہے پہلے سے یہ ہے وہ اس کا کیمرہ نہیں دا اب اس کو لنک بناو لنک پہ بھیجو آو گے نگب پہ لگا بتاو جو جس کا سوال ہے وہ اپنے سب دوستوں کو بتائے گا کم سے کم نہیں بہتریننگ توری اچھا میں آپ کو یوٹیوب اور فیس بک میں فرق سمجھا دیتا ہوں پہلے تو کیا فرق ہے دونے محسوس کیا ہوا ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں یوٹیوب پہ تو وہ ہم پڑے ہوئے تھے خود ایسے لگتا ہم نے ڈال دیا ہم خود ویڈیو دیکھ رہے ہیں فیس بک میں ڈالتے ہیں تو ایسے لے لوگ دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلدی پھیلتا ہے اسے یہ میرا ایکسپینین اچھا دیکھیں فیس بک ایک الگ چیز ہے اور یوٹیوب بالکل الگ چیز ہے لوگ سامجھتے ہیں سیم چیز ہے فیس بک جو ہے ایک بل بورڈ کی طرح ہے یعنی روڈ پہ سائن بورڈ لگا ہوتا ہے نا اس کی طرح ہے اور یوٹیوب ایک لائبریری کی طرح ہے اس میں چیز پڑھی ہے آپ لائبریری کے اندر جاتے ہیں پھر سرچ کرتے ہیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ مل جاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں فیس بک بار بار سامنے آتا ہے ٹڑون 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 لوگ ہو جاتے ہیں اور فرق قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں جو آپ سوال کرتے ہیں تو وہ لوگ جواب بھی دیتے ہیں اور ابھی تو آپ کو فیس بک سوال کرنا سیکھیں گے آپ دیکھیں اگر اگر میں آج لکھ دوں کسی بچے کا نام بتا دو پانچ سو نام آ جائیں گے ایک چار گھنٹے کے بعد لیکن میں اگر کوئی ٹیکنکل سوال کر لوں دین کے اوپر یا کوئی پرسنل چیز کے اوپر چار کومنٹ آئیں گے تو لوگ ایسے چیز پہ جواب دیتے ہیں جس سے وہ جج نہ کی جا سکتے ہیں لوگ جج ہونے سے بچتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس پہ اب میں بول دوں کس میرا انتقال ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا پانچ سوال کومنٹ آ جائیں گے لیکن اگر میں کوئی ٹیکنکل بات کر دوں کومنٹ نہیں آئے گا کیوں؟ اس لئے کہ لوگ جج ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ہم نہیں بولنے جاتے بھی اس کے بذارا یہ میرا ایکسپیرین اگر آپ نے ٹھیک ہے تو میں یوٹیوب پہ فیس بک پہ پہلے فارق بتا دوں پھر آپ کی بھڑاس بھی سن لے گا تو فیس بک پہ جب آپ دوست ایٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں تو جواب گئے گا یوٹیوب پہ ایسی کچیز ابھی تک ڈالی ہیں انہوں نے لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں افیکٹیولی وہ اس کا ہی فنکشن نہیں فیس بک پہ آپ ویڈیو لگیں گے تو بہت سارے لوگ دیکھیں گے کیونکہ وہ جتے رشتہ دار آپ کے دوست ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اگر اپنی فیورشپ بڑھانی ہے تو آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو نکالیں فیس بک پہ لگا دیں اور اوپر لکھ دیں کہ یہ آپ میرا چینل چاہیں تو سبسکرائب کر لیں یہ یوٹیوب پہ بھی پڑھئی ہے تو ایک ایک ویڈیو اگر آپ پرانی یوٹیوب کی نکال کے فیس بک پہ لگائیں گے شیئر نہیں کرنی ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کرنی ہے کیونکہ یوٹیوب پہ جب فیس بک پہ کوئی ویڈیو دلتے ہیں اور کوئی اپنی تائم لائن دیکھتے ہیں تو خود بہت چلنا شروع جاتی ہے اور یوٹیوب کا لنک ہوگا تو خود بہت نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو آپ نے خود بہت چلوا نہیں ہے اگر تین سیکنڈ شروع کے اچھے ہوں گے تو لوگ پوری ویڈیو دیکھ لیں تین سیکنڈ شروع کے اچھے نہیں ہوں گے تو لوگ آگے چلے جائیں جیسے بل بورڈ ہے اچھا بل بورڈ ہوگا تو ہم دے گے اچھا بل بورڈ نہیں ہوگا تو لگا اب بتاو کیا کہتے ہیں بڑا سنکال حاندی صرف یہ آپ نے بتایا کہ وہ ٹیکنیکل کوئیشن کے لوگ میں جواب نہیں دیتے تو میرے ایکسپیریز یہ کل پرسو میں نے ایک سوال دانا کہ جو جدید غیر مسلم مفقرین ہیں وہ اس علام کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ ایک مشکل تھا آپ کو بک ڈھونڈنی ہے اس میں میں نے فور انگزیمپل نیچے ڈسکریپشن میں ڈال بھی دیا تھا ہنڈی پلین تو اس پر کوئی کومنش نہیں ہے اور دوسرا میں نے مسلمان کے ذمہ داری کیا اس پر بہت آیا ہوتا کہ حقوق اللہ کوئی بولنے ہو فیس بک لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے سونچنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں سونچنے کے لیے نہیں جاتے ہو یہ لوگ استعمال کی لوگ کہتے ہیں اپنا ٹائم گزار اس پر فیس بک بیٹھتے ہیں دو گھنٹے گزار جاتے ہیں پندرہ منٹ میڈیٹیشن کرو گے تو بندہ کے لیے گا بھئی یار دو گھنٹے ہوگا قطع میں یہ پندرہ منٹ سو فیس بک ٹائم گزارنے کی انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے لوگ سوال کرنے نہیں آتے ہو تو وہ ایک فیملی کا فرینڈز کا سرکل ہوتا ہے اس میں یہ کیا کام کی باتیں کر رہے ہیں یہ اس کے لیے نہیں تو آپ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کچھ پرسن لوگ رسپانڈ کریں گے کچھ لوگ نہیں کریں آپ اتنا کام چاہیے رکھیں لیکن پھیلانے کے لیے آسان ترین طریقہ ہے میں نے آپ کو کچھ ٹپس بتا دی نمبر ون ٹپ آپ لوگ سے کہیں کہ آپ قرآن یوٹیوب پر پڑھائیں پڑھائیں نہیں سوری دال دیں تو وہ دال دیں گے تو ان کا خوف کم ہو جائے وہی ویڈیو جو آدھ گھنٹے کی ایک ایک رکوع پڑھائیں سنھائیں اور وہ دال دیں گے روز کی پانچ ویڈیو یوٹیوب پر پانچ ویڈیو فیس بک پر تو جو ویڈیو کا خوف تھا وہ ہتم ہو جائے گا اور قرآن جری بھی ان کا سٹور ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے آپ اس پر فوکس کریں آپ کا ہونا چاہیے ملین قرآن یہ آپ کا پروجیکٹ کا نام ہونا چاہیے اور ایک گروپ بنا لیں اس کے لیے اس کو یہ گروپ بنا دو پیج بنا دو ملین قرآن آن انٹرنیٹ اس گروپ میں جو بھی قرآن دال لے گا وہ گروپ کا ممبر بنا دو جس نے دال دیا اب آپ گروپ کے ممبر ہیں یا آپ دالنا چاہتے ہیں آپ کو ہلپ چاہیے ایک دوسرے سے تو وہ اس گروپ میں آجیں لیکن اس گروپ میں کچھ اور شیئرنگ نہیں ہونا گروپ کا فنکشن جو ہے وہ ہی قرآن کی صرف قرآن آن انٹرنیٹ تو یوٹیوب پہ ہم دالیں گے فیس بوک پہ دالیں گے اور ترجمہ کے ساتھ دالیں گے بغیر ترجمہ کے ساتھ دالیں گے اللہ عزار عزار دے گا لیکن جو خوف کا جو کونٹیٹی تھی وہ قدیخہ ہو جائے گی سو ویڈیو بنیں گی یا دو سو ویڈیو بنیں گے اس کے بعد بندے میں در دھڑی ہو آواز اچھی ہوگی تو پھیل بھی جائے گی آواز اچھی نہیں ہوگی تو بس چپ کر جائیں گے پہلا پروجیکٹ تم یہ کر لو اس سے تمہارا مقصد سارے حال جائیں گے لوگ یوٹیوب پہ جائیں گے پہ جائیں گے پھر جب سوال کی بات گی تو جواب جائیں گے کوئی اور سباہ نہیں کوئی اور کنفیوشن کوئی نہیں کوئی اور کھانی سنانی کھانی نہیں لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہم خود سیکھ سکتے ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ کہ ہم خود نہیں سیکھ سکتے تو آج میرے ذہن میں ایسے آ رہا تھا میں نے کہا ہمیں سوشل میڈیا کوئی کوچنگ سنڈر کھولنا شاہیے کھول لو اچھے پیسے بنا ہوگے تو میں ضرور کھولو میں تمہارے ساتھ ہوں گے بہت اچھے پیسے بنا ہوگا اور بہت تیس مار خان بھی بن جا ہوگتا پیسے بھی بنا ہوگے اور لوگ خوش بھی ہوں گے آپ 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 جوک بات صحیح ہے لوگ ڈرتے ہیں یہ بہت بہت تو صبح میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا میں نے آپ سے مشہورہ کرنا ہے ضرور کھولو مجھنا نہیں مسورہ نہیں ایک گروپ اور بنا دو سوشل میڈیا کوچنگ سنٹر اور ایک پیج ہی بنا دو سوشل میڈیا کوچنگ سنٹر اور تم اس کی فیس لگاؤں میں آپ کو فیس بک چلانا بتاؤں گا یوٹیوب چلانا بتاؤں گا دیت کی خدمت کے لئے اور آپ سے پانچزار بے چارج کروں بڑے خوشی سائیں گے تو یہ اون لین ہو چاہیے ہیں فیزیکل ہی کوئی جب تک فیزیکل نہیں کھول سکتے جب تک آن لائن کھول تین ہزار بے چارج کر لو پانچ ہزار بے چارج کر لوگ خوشی خوشی دیں گے تم زوم پے کلاسے شروع کر میں تھک گیا بتا بتا کہ خدا گیا باستے یوٹیوب پے ویڈیو دال دو نہیں زوم پے سکیں گے اچھا بھئی زوم پے سکو پیرنٹ بھی چاہتے ہیں پیرنٹ بھی چاہتے ہیں ایک آدمی چے بننا چاہتے ہیں تو آپ بنائیں نو پرابلم ہم ہیں ہی ایسے نو پرابلم کیا گرہے ہیں اللہ نے بنایایا انسان کی خسلت ہے جو چیز نہیں آتی وہ ڈڑتا ہے اس سے بس آپ ہی ساتھ کریں کیوں نہیں کریں ہر چیز کے کوچنگ سینٹر کھولیں تم بھی سوشل میڈیا کوچنگ باکی اس ڈر سے جو ہے نا یہ ڈر ختم لگے وہ ڈیزی ہے کوئی سیکھ سکتا ہے خود سے تو سیکھ لے کون منا کر رہے ہیں ہم تو خود کہہ رہے ہیں خود سے سیکھ لو نہیں سیکھنے چاہتا تو بھائی آو بھائی مہار میڈم بیٹھے ہیں کل سے کلاس میں آجا کچھ لوگ یوز بھی کر رہے ہیں یہ بھی ایک میرا سوال تھا مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں کر بھی رہے ہیں بھائی ان کو پانچ ہزار رو پر چارج کرو ایک سرٹیفیکٹ دے تو خوش ہو ہم نے آج سے دس سال پہلے سرٹیفیکٹ بنایا تھا اس کام کے ہم بھی کھولنا چاہتے ہیں کوچنگ سینٹر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں آتا کچھ واقع نہیں جانتے اس وقت بزار میں یہ حال ہے مجھے تھوڑے دن پہلے میں کسی سے ملا ان کو مجھے بتایا گیا کہ یہ بہت بڑے آدمی کی سوشل میڈیا کے انچارج ہیں کل میں نے سر پکڑ لیا کہ کچھ بھی نہیں آتا کچھ ننے والا بچہ ہوتے ہیں وہ بھی شیئر نہیں آتا پھر بھی وہ بڑے ہائلائٹ ہوتے ہیں کیوں اندھوں میں کانے راجے ہوتے ہیں اور اس بچارے کو یہ بھی نہیں بتا ہوگا کہ مجھے نہیں آتا وہ یہ ہی سمجھتا ہوگا میں بہت تیس مال خانوں انسان وہ ہوتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے آپ سمجھیں کہ میں بہت چھاؤں بہت اچھے آپ سے بہت قرار ہونا بہت قرار ہے آپ جی اب مائک ان کو دیں اسرل ٹرینر صاحب بھی فرمائے سوشل میڈیا کے دو طریقہ استعمال ایک سوشل میڈیا استعمال جو ہم فیملی کے لئے اس طرح آئی ڈی بنا لیا اس میں دو تین چار لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں بھی تین چار کی تصویر بل لے کبتر ہوئے ہوتے ہیں فالو کا اپشن نہیں کھلا ہوتا تو وہ تو استعمال ہر کوئی کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے تو خاص اتنی ٹریننگ کی ضرور نہیں تو صرف پروفیشنل انداز میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کسی کو نہیں آتا پروفیشنل انداز میں یہ ہوتا ہے کہ بھئے آپ کا فیس بک پروفیل کے اوپر اچھی تصویر اور کورک میں کیا لگانا ہے آپ نے کیا کر رہے ہیں وہ لگانا ہے آپ نے اپنے ابوٹ بائیو میں جو آپشن آتے ہیں وہاں کیا لگانا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے داروں میں سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے وہ بزنس کے لئے زیادہ استعمال ہوتا ہے مثلا آپ نے لیپ ٹاپ بھیجنا ہے تو اس کے لئے آپ کو جانب بوشٹنگ کرنی ہے تو اب وہ یہ استعمال کسی کو نہیں آتا بوشٹنگ کہاں کرنی ہے کسے اس کے لیپ ٹاپ کرنا ہے ڈسٹاپ کرنا ہے موبیل فون کرنا ہے تو یہ توڑی سی ٹرک ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب مشکل بنا رہے ہیں جا کے ان کا بھی انسٹیٹوٹ چلے تھوڑی سی ٹرک ہے یہ اس نے بھی تو دکان چلانی ہے کیا کریں تو اس کے استعمال بہت ضروری ہے اسی لئے لوگوں کو ڈڑتے ہیں کہ وہ جا کے جو ڈرانے والے اتہاں ڈرا دیتے ہیں کہ بھائی آپ اگر میرے پاس نہیں آئے تو میں آپ کو زبان ہے اگر آپ نے مجھ سے اپنے آپ کو نہیں کروایا تو آپ کچھ نہیں آتا آپ کر ہی نہیں سکتے آپ بڑی ٹرکی ہیں بھائی اس میں تو اس پر انسٹیٹوٹ چل سکتا ہے بہت اچھا تو ہم آپ کے ہلپ کے لئے تیار ہیں سوراں تیار ہوئے کسائی بکرا لیاو بس تم ضرور بنائیں اور بہت لوگ زبان ہونا چاہتے ہیں لوگ خوشی سے پیسے دیں گے آپ اور کیسے بھی اگر ہم اس کو اپنے ایک مشن کے لئے اپنے مقصد کے لئے اپنے جس کو جس کو یعنی کہ صحیح سمجھتے ہیں ہر بندہ اپنی چیز دیکھو ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو سکول لال دیں اور پچیس ہزار اپلے مہینے والے سکول میں لال دیں افور نہیں بھی کر سکتا پیڑ پہ پتھرہ بند کے مہنگی سکول میں لالتا ہے اور وہی سکول کا جو پرنسپل ہے مجھے کہتا ہے ہم کچرا بڑھا رہے ہیں بچوں اس لئے کہ ماں باپ پڑھوانا چاہتے ہیں کچرا سوسائیٹی میں ایک سسٹم مناب ہے نا لوگ سسٹم نہیں توڑنا چاہتے تک جا تمہیں بھئی سوسائیٹی دینا چاہتی یہ قسائی کو پیسے دینا چاہتی تو تم بھی لو بھائی کون روگ رہا تمہیں جائز کام کر رہے ہو نا کوئی نا جائز کام تو نہیں کر رہے ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال بس توم بناو انسٹیٹوٹ ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی ہلپ چاہیے تو بتاؤ پہلے آن لائن شروع کرو بچے زمہ کرو پہلے پندرہ جن تاک پیسے ویسے لو اور جگہ پکڑو اور پہلے مسجد میں پڑھانا شروع کر دو پھر جگہ لے لو بنا دو انسٹیٹوٹ بنجا اگلی دفع تویٹا میں آنا ٹھیک ہے پہلے پہسے لو چارج کرونا تو بھ سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہو گیا تو لو فرسیز دیں گے تو جتنی زیادہ فیش ہو گی اتتا اچھے ٹیچر ہو گیا جتنی کام فیش ہو گے اتتا غریب ٹیچر ہو گیا غریب ٹیچر کے پاس بھی جانا نہیں چاہتا مہنگی ٹیچر کے پاس بھی جانا شروع بس آپ کو بہت مبارک کو لیپ ٹپ بھی سمارٹ فون بھی لیں ابیوز کریں اس کو اچھے طرح رکھنے ہیں کان ہے فون اردو کردی اس کو چاو ایک فون تو میں اس کو دے دیا فون اس کو نہیں دیا اٹھا داو اس کو بھی مینن جسرہ وہ اب کہہ ہیں نا میں نے جلدی کی اس میں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھنے گے یہ فراود ہے یہاں کوئی یعنی کون لیپ ٹپ دے رہے تمہیں کسی نے ایسے کوئی سی نے تمہیں بے ہوگو بنایا تمہیں تمہیں کسی نے نورمال چیز کی پیچھے چلو گے تمہیں ساف ہو دیا میں کوچنگ سینٹر بنایا یہ بہت سکتا ہے لگر ان کو میرے ہاتھ سے چاہیے لوگیں تحسیل لے نا تحسیل لوگا بائی وائرس لگا ہم سب کو تو دیکھنا نیچے جے لیپ ٹپ تو الگ الگ تو سویر کچھوان ہے سویری کچھوار دو کچھوار کون سے پیسے لگے سالا یہ بھی یہ سالا یہ بھی شکریر نورم سے ہٹ کے کچھ بھی کر ہوگے اب کوچنگ سینٹر سب کو پتا ہے نا سوچل میڈیا بے سب کو پتا ہے سوچل میڈیا بے سب کو پتا ہے ایسے گریڈ ٹائم تو اپن ایسے سوچل میڈیا کوچنگ سینٹر فنٹیسٹک ایڈیا ضرور کام نورم سے ہٹ کے میں نورم سے ہٹ کے گام کرتا ہوں تو مجھے زیادہ غلیاں پڑتی سمجھاو بھی صحیح بھی بتاؤں گا تو بھی زالیاں بڑھیں گے. لگ کیا چاہتے ہیں؟ نورمل بات کرو یار کیا تم عجیب عجیب شبات کرتے ہیں؟ بلکل آپ جیسے ابھی ہم یہ سیشن کار بھی ہیں اب بلکل آپ آرام سے بات کرنے ہیں ایسے لوگ ویڈیو بناتے ہیں ایسے بیٹھتے ہیں اور پورا یہ تھوڑا پہک رون کیا ہے میں کیسے لگ رہا ہوں؟ تو اس نے لوگ کنفیوزنگ کا شکار اس لیے بھی ہیں بلکل ہم نورمل سے ہٹ کے تو تم نورمل کام کرو تو تمہیں کس نے کہا ہے اب نورمل کام کرو تو تمہاری ٹویٹا کرولا آجے گی آرام سے چاہتے ہیں مجھے ٹویٹا نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مش ہے ٹویٹا کرولا بھی چاہیے ویگم بھی چاہیے گھر بھی چاہیے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں جلدی جتنا سمجھیں گے اپنا پیدا ہے جلدی نہیں سمجھیں آرام سے سمجھیں تمہارے کرنے سے نہیں ہوگا آرام سے ہوں کہ نہیں جاتے ہیں لوگ یہ کرونا جیسی بھی چیز ہی یا آئی ہو آئے گی رو ہی لوگ جلدی سمجھیں گے برنا کوئی نہیں ہے صرف اگلے پندرے دن میں اگر پچاس میلین آج فون ہے نہ سر ف اگلے پندرہ میریٹ پہ ساٹھ میلین ہو جائے گا صرف اگلے پندرہ دن میں اتنا پھیلے گا یہ یہ تمہارے کرنے سے نہیں ہوگا یہ اللہ ہی کرائے گا کرونا جیسے کو بھیجائے گا چل میں ہم سب نے سب کو انٹرنیٹ پہ لے ہوں اتنے سال سے انٹرنیٹ پر سکول تھے کالج تھے کوئی نہیں چلا رہا تھا اب آگے سارے پوری دنیا میں انٹرنیٹ فری ہو گیا سکول کالج چلانے کے لیے سب ٹیلی کام کمپنیز نے ایک ایک دو دو مہینے فری دے دی ہے چلی آپ ویب سائٹ سکول کی چلا رہے ہیں فری سب کے پاس سسٹم منے ہوئے تھے کوئی چلا رہا تھا اب کرونا آگے سب چلا رہے ہیں ابھی تو آج پہلا دینے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ابھی تو پدرہ دن اور ہوں گے تو لوگ زیادہ پریشان ہو گا ابھی تو پورا مرگ لوگ ڈاؤن ہو گا بہت کچھ ہو گا مریں گے سوڑے سے لوگ سب دیجل ہو جائیں گے سب دیجل ہو جائیں گے ککڑنی کو گے اس کے کام اپنے ہیں سکی کھیا تو تم اپنا اس سے اگر تیاری نہیں کیوئی ہو گی جب دیجل جائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ بس امانی نہیں ہوگا تو تم اپنا کانٹن تو کرو تم بتاؤو دسی ہی کہ بھئی یہ ہے آپ اگر کرنا چاہیں تو کرلیں نہیں کرنا چاہیں گے اسر آج اپنے ایک ویڈیو مسلم ڈیجیٹیل بنا گا میں چاہتا ہوں اس طرح علماء ڈیجیٹیل بنا گا طلابہ بنایاں 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 بھیجے اور کوچھ اٹھ کرنا چاہیں گا کیونکہ ان کی ایک 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 جوپ تھی تمام علماء کو ڈیجیٹل کرنے کی کیا جاتے تھے ان کے وٹس ایپ گروپ پر لانا بتاتے تھے وٹس ایپ نہیں چلاتے تھے پوستر بنوا کے مجید میں لگواتے تھے ان کو فیس بک بنا کے دیتے تھے وٹس ایپ بنا کے دیتے تھے شاید پچاس مجید میں کیا ہو گا لیکن اتری ڈندے پڑھتے تھے کہ میں نہیں کرتا ہی جاتے ہیں کہ کام ہی ہے کام ہو چکا اس میں اپنے کی ہے آپ لوگ نے ان کا جا بھی یہی تھا ان کو اسی کام کیلئے رکھتا تھا تو یہ بھگج چکے ہیں اور اس وقت ٹائم فرق تھا چھ سال میں دنیا بہت بھرچ چکے ہیں ابھی تو وہ بہت خود بھی آگئے ہیں کچھ جتنا آگئے ہیں اس کو ایک سٹپ آپ بھی دس سٹپ کی بات کر رہے ہیں ہم آپ کو یہ سمجھا لیں کہ آپ دس سٹپ پر نہ لگے جائیں وہ بڑر جائے گا اگر کوئی سمیلر انسان ہوگا تو وہ نہیں ڈریں گے اگر کوئی بلکل الگ ہوگا لوگ در جائیں گے انویشن جو ہوتی ہے ایسے فر اگزامپل یہ بورڈر ہے انویشن یہاں کرنی چاہیے اگر آپ یہاں انویشن کریں گے تو لوگ پاگل کہیں گے پاگل ہونے سے بچیں کہلوانے سے بچیں اتنی اتنی انویشن کریں اتنا اتنا بتائیں جو کورنے پر واو یا یہ تو ایکسپرٹ ہے ادھر آئیں گے تو یہ پاگل ہے جتنا آگے جادے رہیں گے بلکل پھر سٹھی آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے قریب رہیں جو بات ان کو سمجھ میں آگیں ان کو ویٹس ایپ پتا ہے نا بس طب آپ ویٹس ایپ کے اوپر اگلے سٹیپ پر لے جائیں ان کو یوٹیوب پتا ہے نا یوٹیوب پہ آپ نے قرآن شریف پڑھ کے نہیں دالایا کتنے اچھو حافظ ہیں اپنی اچھی پیاری آواز ہے یوٹیوب پہ دالیں جو ان کو سمجھ میں آرہی بات وہ سمجھے زیادہ نہیں سمجھے زیادہ سے سر میں درد ہو جائے وہ وہی صحیح طریقہ صحیح بڑا مشکل ہے ٹیکنکل ہے اس کے لئے ٹیک چاہیے تو اس کے لئے آپ مجھے بلالیں ایکسپرٹ دے چاہیے ہے کہ نہیں بھئی وہ صحیح کر رہا ہے غلط چھوڑی کر رہا ہے ٹیک ہے زیادہ نہیں سر ہو زیادہ میں تمہیں نقصان ہو ٹیک ہے چلو خوش رہا ہے اوکے جی خدا حافظ